اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موسیقی ہماریز آج بات کریں گے کچھ میسٹری چیزوں کے بارے میں ہمارا ٹاپک ہے فلینن آئلے لائٹ ہاؤس میسٹری اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے آپ کی کانسنٹریشن کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور سپورٹ آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کر سکتے ہیں فلینن آئلے لائٹس یعنی متبادل طور پر ہم اس کو سیونھ ہنٹر سکوٹلنڈ کے آوٹر ہیر ایڈز میں بھی شامل کرتے ہیں ایک چھوٹ اصلا جزیرہ گروپ ہے جو آئل آف لیوز کے مغرب میں تقریباً 32 کلومیٹر پر واقع ہے کو لائٹ ہاؤس کے بارے میں ڈیفنیشن دیتی ہوں یہ رات کو جب پانی کے جہاز پانی میں جاتے ہیں تو ان جہاز کو راستہ دکھانے کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے پہلے زمانے میں ان لائٹ ہاؤسوں میں لالٹین رکھی جاتی تھی جس میں کیروسین آئل بھرا جاتا تھا تاکہ جہاز بہ آسانی اپنی منزل کی طرف جا سکے اور پانی کے اندر بنے کسی چٹان سے ٹکران آ جائے اسکوٹلن کے ناظرنے اورگنیزیشن نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ایک لائٹ ہاؤس فلانن آئلے کے پاس جزیروں میں بھی بنایا جائے تاکہ وہاں کے جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے آسانی ہو اور یہ کام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا گیا اور 1899 میں یہ بن کے تیار ہو گیا اور دوستو ساتھ دسمبر 1900 میں تین آدمیوں کو یہاں بھیجا گیا ایک ڈانلڈ مارک تھریٹ تھے اور جیمز ٹکارٹ تھے تھومس مارشل تھے اس آئیلینڈ پر ان تینوں کے لیے بیس دن کا راشن پانی بھی رکھا گیا اور بیس دن ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے دوسرے راشن پانی کا انتظام بھی کیا جانا تھا اب ان تینوں کا سیٹلائٹ اور جس طرح کہ وہ آلڈ زمانہ تھا موڈرنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی انسان سے ان کا کانٹیکٹ اب نہیں تھا تینوں اس ویران آئیلینڈ پر بیس دن تک اکیلے ہی رہنے والے تھے لیکن بیس دن سے پہلے ہی اس آئیلینڈ پر کچھ ایسا ہوا جو کہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا اس آئیلینڈ پر کیا ہوا ہے اس کے لیے امریکہ کے ایک پانی کے جہاز کا گزر اس راستے سے ہوا اس جہاز کے کریو کو لائٹ ہاؤس پر کوئی بھی روشنی نہ دکھائی دی جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی جس پر انہوں نے اس کی شکایت ناؤدرن ای بوٹ کو کی اور ان سے کہا کہ آپ کے لائٹ ہاؤس میں تینوں کیپرز جو ہیں وہ لائٹ کی روشنی نہیں دے پا رہے تھے اور اس پر ناؤدرن ای بوٹ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ ان کے کرمچاری اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے سر انجام دینے میں کیوں گاثر رہے کیا ان کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا اس لیے انہوں نے ایک بحری جہاز کے ذریعے اپنے ٹیم میمبرز کو اس جزیرے پر بھیجا کہ معلوم ہو سکے کہ آخر ماجرہ کیا ہے لیکن کوئی بھی جہاز اس جزیرے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا چار سے پانچ بار جہازوں نے وہاں جانے کی کوشش کی لیکن خراب موسم کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہوئے واپس لوٹاتے اور پھر آخر کار 26 دسمبر کی رات کو مدد کے لیے بھیجا گیا ایک جہاز اس جزیرے پر پہنچ گیا اس وقت موسم بھی صحیح تھا اس جہاز کا نام ہیسپرس تھا اور وہاں پہنچ کر جہاز کے کیپٹن نے ہارن بجایا کہ لائٹ ہاؤس کے کیپرز باہر آئیں لیکن کئی بار ہارن بجانے پر بھی کوئی کیپر باہر نہیں آیا تو ہیسپرس جہاز کے کیپٹن کو تشویش ہوئی ان کا نام تھا جوزف مور انہوں نے اپنے ایک میمبر کو چھوٹی کشتی لے کر وہاں جانے کے لیے کہا جب جوزف وہاں گیا تو وہاں جوزف بہت حیران ہوا کیونکہ جوزف کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا جوزف لائٹ ہاؤس کے اندر گیا تو دروازہ بھی ان لوگ تھا وہاں موجود اس کمرے کے اندر گیا جہاں وہ تینوں کیپرز سوتے تھے وہاں اس نے منظر کچھ عجیب دیکھا بکھرا سا سامان اور کمرے میں موجود بستروں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تینوں کیپرز ابھی ابھی سو کر اٹھ کے کہیں باہر گئے ہوں گے اور جب اس کی نظر کمرے میں موجود لیمپس پر پر رہی تو وہاں پر بھی ان میں کیروسین پورا بھرا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان لالٹینوں کو کبھی کسی نے جلایا ہی نہیں ہے آتش قیدر میں بھی راکھ تھنڈی رکھی ہوئی تھی اور کمرے کا والک لوگ بھی رکا ہوا تھا اور لالٹین بھی ویسے کی ویسی تھی تو کچن میں جب وہ گیا کرسی بھی اندھی گری پڑی تھی لیکن وہ تینوں کیپرز لائٹ ہاؤس میں کہیں بھی موجود نہیں تھے جوزف نے ناؤدرنے بوٹ کو ایک چٹھی لکھی انہوں نے کہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلینن آئلے آئلنڈ پر کچھ حادثہ ہو گیا ہے آپ کے تینوں کیپرز وہاں سے غائب ہو گئے ہیں وہاں کی گھڑی کو بھی بند پایا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہفتے یا اس سے بھی پہلے سے غائب ہو چکے ہیں یہ چٹھے ملنے کے بعد ناؤدرنے بوٹ نے اور بھی اپنے بیمبرز کو بھیج کر اچھے سے جانچ پرطال کروائی تو پتہ چلا کہ وہاں بہت ہی زبردست طوفان آیا تھا اس طوفان میں لائٹ ہاؤس کے اندر رکھا ہوا تقریباً آٹھ سو فٹ کی بلندی پر ایک باکس کی تمام چیزیں بھی باہر نکلی ہوئی تھی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی انہوں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے اس طوفانی لہروں کی وجہ سے تینوں کیپرز غائب ہو گئے ہوں کیونکہ پندرہ دسمبر کی تمام کارگزاریاں ریجسٹر میں لکھی ہوئی پائی گئی تھی اور اسی دن آئے طوفان اور بربادی کے بارے میں بھی لکھا گیا تھا جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طوفان کی بربادی کی وجہ سے وہ تینوں کیپرز بلکل محفوظ تھے اگر کچھ ہوا ہوتا تو ریجسٹر کیسے لکھا جاتا جبکہ یہ تینوں کیپرز اور لائٹ ہاؤس کے ماہرین میں سے تھے کہ جو لائٹ ہاؤس کا کام بخوبی کرنا جانتے ہیں اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں لکھا تھا ریجسٹر میں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بہت خوج کے بعد بھی ان تینوں کیپرز کی لاشیں بھی نہیں ملی جو کہ آج تک ایک بہت بڑا مہمہ بنا ہوا ہے جس کا حل آج تک نہیں مل پایا میرے پیارے دوستو اس کے بارے میں ایک فلم بھی بنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کبھی کچھ ایسی مسٹریریس چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ ان کے بارے میں کچھ اپنی عجیب عجیب سی باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور فلمیں بنانا ایک فلم بنی ہے فیوینش نام سے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور ناظرین یہ جو ابھی میں نے قصہ آپ کو بتایا یہ ہے فلیرن آئلے آئلینڈ کا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے کومنٹ کر دیجئے گا آئندہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی اللہ حافظ